سنبھل زلی میں جمعی کی نماز کو لے کر شاشن پرساسن الارٹ موٹ پر رہا جگہ جگہ آر آر ایف پی اے سی اور پولیس بل کے جوان لگائے گئے تھے علماءوں نے بھی جمعی کی نماز اپنے پاس کی مسجدوں میں ادا کرنی کے اپیل کی تھی شاہی جامہ مسجد کے دو راستے جمعی کی نماز کی وجہ سے بند کر دیے گئے تھے ایک راستے سے نمازیوں کا نماز کے لیے بارہ بجے سے ہی سنبھل کے شاہی جامہ مسجد میں پہنچنا شروع ہو گیا تھا ایک بجے تک جامہ مسجد نمازیوں سے فل ہو گئی جس کے بعد مسجد میں جانے کے لیے نمازیوں کو روک لگا دی گئی ڈی ایم راجندر پینسیا اور ایس پی کرشن کمار بشنوی نے پولیس فورس کے ساتھ سرکشہ ویوسطہ کا جائزہ لیا ساتھی مسجد فول ہونے پر آ رہے نمازیوں کو آس پاس کے مسجدوں میں نماز پڑھنے کی صلاح دی اس دوران کافی نمازی شاہی جامہ مسجد میں بینہ نماز پڑھے ہی لوٹ گئے اس دوران مسجد کے آس پاس کی دکانیں بند رہی جو دکانیں کھلی ہوئی تھیں وہ بھی بند کر کے چلے گئے تھے بتاتے چلے کہ انیس نومبر کو شاہی جامہ مسجد کے سنبھن میں زلانی آلین میں ایک واد دائر کیا گیا تھا واد دائر ہونے کے کچھ گھنٹے بعد ہی شاہی جامہ مسجد کے سروے کا آدیش دیا گیا شام کو دو گھنٹے کے بھی تر شروے کمپلیٹ بھی کر لیا گیا اس کے بعد جامہ مسجد کے سرکشہ کے لیے پی اے سی اور آر آر ایف کے جوان کو تینات کیا گیا تھا واد دائر ہونے کے بعد پہلے جمعے کو لے کر ماحول گرم تھا اس کے لیے شاسن شاسن نے جمعی کے نماز سمپن کرانے کے لیے سنبھل میں کڑی سرکشہ ویوستہ کی تھی سٹریٹ برز کے لیے سنبھل سے محبوب علی کی ریپورٹ کہ تیاری جو کر رکھی ہے جو اتنی فورس لگا رکھی تھی جو پولیس پرشاشن نے اتنی فورس لگا رکھی تھی یہاں کوئی جمتہ ہو نہیں ہے لیکن یہاں ہماری جامہ مسجد ہے اور ہماری جامہ مسجد یہ کوئی ابھی نئی چو چار دس سال کے نہیں ہے سیکڑوں ساتھ ہماری ملکت ہے اور یہ سنبھل کی ساتھ کی بہت سکون قائم ہے کوئی کسی پیکار کا ہندو مسلم جھگڑا نہیں ہے لیکن کچھ سرارتی تطف جو بہار سے آکا یہاں پہ اس سہر کی اور اس زلے کی فضا کو خراب کرنا چاہتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ سرکار کو اس کو سمجھان لینا چاہیے اور ایسے لوگوں خلاف سکھ کاربائی کرنے چاہیے جو کی اس سہر اور زلے کی فضا کو خراب کرنا چاہیے ہیں چار گھنٹے کے اندر اندر ستر نیال لے گا میں حیران ہوں اس بات کو لے کر کوٹ کے اندر ایک یاچی کا دائر کی گئی اور یاچی کا دائر کے بعد اتنی جلدی کوٹ نے یہ میرا عدھکار ہے میں اس کے کوٹ کے خلاف آگے بھی جاؤں گا اور میں ان کے عادیش سے سہمت نہیں ہوں کوٹ کیوں چاہیے تھا پہلے ہمارے دوسرے پسکوز نوٹیز دیتے اور ہماری بھی پسکو سنتے اس کے بعد میں پھر کوئی عادیش دینا چاہیے تھا لیکن کوٹ نے عادیش دے دیا دوسرے ہرانی نے اس بات کی ہے جو ہمارے سنبھل زلے کا پولیس پرشاشن ہے جو اس سنتے پردیش کی سرکار میں پولیس پرشاشن اپنے عدیکاری ہیں ان کو پتہ نہیں کونسہ نوبل پرائز ملنے والا تھا کہ اندھر آدیش ہوا اور اندھر اپنا املے ایک دم سے لے کر اپنے پورے عملے کو لے کر یہاں پر سروے کرانے کے لیے آ گئے اور جب میں یہاں پہنچا مجھے خبر ملی میں چھیتر میں تھا مجھے خبر ملی میں پہنچا تو سروے اور لیڈی یہاں پر چل رہا تھا میں نے اس کے اندر سروے کے اندر کوئی رکاوٹ پیدا اس لیے نہیں کری کیونکہ کمیٹی کے لوگوں نے سروے کی شروعات کرا دی تھی لیکن میں نے آپتی ضرور کری اس سروے پر میں نے ڈی ای ایم سے ڈی ایم سنبھل اور اس پی سنبھل سے اس بات کو کہا کہ جب کوٹ نے آدیش کر رہا تو اتنی جلدی آپ کو کیا ہو رہی تھی آپ پہلے پکس سے بات کرتے سمیہ لے کر کہ اس کے بعد میں آنا چاہیتا ہے اتنی جلدی آپ کو کیا کرنا ہے کیا حاصل ہو رہا تھا اور اگر آپ کو جلبازی دکھانی تھی انہا دیکھائی کو جلبازی اس میں دکھائیں جہاں محل جو لوگ خراب کر رہے ہیں جہاں مومنچنگ ہو رہی ہیں ان کے خلاف بارے بھائی کیوں نہیں کرتے اتنی جلبازی کیوں نہیں ہوتی جہاں مہلاؤں کے ساتھ میں چھڑکانی کے ان کے خلاف ہوتے ہیں اس میں جلبازی کیوں نہیں کرتے لیکن اس میں اتنی جلبازی کرنا بڑا حیرانی کی بات ہے اور میں پھر سے کہہ رہا ہوں اس مسئلے پلیس آف ورشپ ایکٹ جو ہے جو پالی امیڈ نے بنایا تھا پندر اگس 1947 سے پہلے جو بھی دھارمی کسٹل چاہے ہماری مسجد ہے یا کوئی دوسری دھرم کا دھارمی کسٹل ہے وہ اپنی جگہ رہے گی اس کے اندر کوئی چھڑکانی نہیں ہوگی اس کی دھارہ دو نے کہا ہے کہ کوئی اگر پینڈنگ کیس ہے ان دھارمی کسٹلوں پر اس کو بھی بند کر دیا جائے گا یہاں تو پینڈنگ کیس تو بند کرنے کی دوسری بات ہے یہاں تو اگر تک کیس دائر کیے جا رہے ہیں جو آدیش ہے جو کانون ہے اس کو لاغو کیسے نہیں کر جائے گا اس کی دھجیاں اڑائی جائے گا یہ کانون کی جو سپارلیمنٹ نے بنایا ہے اور جو سمیدھان ہے اس کی دھجیاں اڑانا بند کر رہے ہیں اور پردیش اور دیش کے اندر ہر مسجد کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری سرکار کی بنتی ہے اور دھارہ پیلیس آف ورشی ویکٹ میں دھارہ تین میں یہ ہے کہ کوئی بھی اگر دھارمی کسٹل کو دوسرا مذہب کا نہیں بدلا جائے گا صرف بابی مسجد کو چھوڑ کر کہتا کہ باقی دھارمی کسٹل پر سب پر یہ لاگو ہوگا لیکن ہم افسوس کر رہے ہیں اس طرح کی چیزوں کو یہ جو لوگ محول خراب کرنا چاہتے ہیں اور موقع ملے گا تو میں پارلیمنٹ کے اندر بھی اس مسجد کو رکھوں گا اور میں چاہتا ہوں کہ یہ مسجد کسی دھارمی کسٹل کو توڑ کر نہیں بنائے گئی میں دوبارہ سے اس لئے ریپیٹ کروں کہ آپ بہت سے لوگ رہ گئے میں کہہ چکا ہوں ہمارے مذہب اسلام کے اندر یہ حکم ہے کہ دوسرے دھارمی کسٹل کو یا دوسرے دھارمی کسٹل کے دھارمی کسٹل کی جگہ تو چھوڑیے اگر کوئی ہمارے دھارم کا ہمارے مذہب اسلام کا بھی کوئی اگر آتمی ہے اس کا بھی اگر کوئی جگہ ہے تو اس کی جگہ پہ بغیر اس کی سہمتی اگر آپ کوئی دھارمی کسٹل مسجد بناو گے تو وہ جائز نہیں ہوگی تو ہم دوسرے کے دھارمی کسٹل کو توڑ کر کیسے اپنے مذہب سے خلاب جا سکتے ہیں یہ کہنا کہ بابر صاحب نے کسی دوسرے دھارمی کسٹل کو توڑا ہے اس ہمارے مسجد کو کوئی انشاءاللہ آج نہیں آنی چاہیے ہم اپنی مسجد کی حفاظت کے لئے کانونی لڑائی کو لڑیں گے پارلیمنٹ میں رکھیں گے اور ہم اپنی مساجدوں کو اس طرح سے چھننے نہیں دینے کی